شباہ شریف کی حکومت اس وقت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے کسی بھی طرح سے امران خان کی لانگ مارچ کو رکوانا چاہتی ہے تاکہ امران خان آگے نہ بڑھے اور ہم اپنی جگہ پر محفوظ رہے غریب عام چاہے بوگ سے مر کیوں نہ جائے مگر ہم سے کوئی اقتدار چیننے کی کوشش نہ کرے ابھی تک امران خان نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا اور رانہ صنو اللہ نے اسلام آباد کو کنٹینر لگا کے سیل کرنا شروع کر دیا ہے ان کو لگتا ہے کہ پچیس مائے کی طرح میں پیٹی آئی والوں پر ظلم کر کے واپس بیج دوں گا لیکن اس دفعہ اصحاب بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ امران خان کی آخری کال ہے اس کے بعد امران خان کے پاس کوئی اپشن نہیں بچتا تو اس لئے چاہے پیٹی آئی کارکنوں کی جانبی ملک کے لئے قربان ہو جائے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا امپورڈر حکومت جتنا دبانے کی کوشش کرے گی اتنا پیٹی آئی والے اوبر کر آئیں گے ابھی تک میں نے آخری کال کا اعلان بھی نہیں گیا یہ لوگ پہلے سے اپنی تیاری کرنا چاہتے ہیں صوبہ نے وفاقی حکومت کو تیس ہزار پولیس اہلکار دیے ہیں اس دفعہ تقریباً پندر لاکے قریب لوگ آئیں گے تو تیس ہزار پندر لاکے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں رانہ صنو اللہ کا کہناتا کے ملک میں پہلی بار آنسو گیس پینکنے والے ڈرون استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اس دفعہ ہم ڈرون کے ذریعہ آنسو گیس پیکیں گے جس میں پولیس والے کم اور عوام زیادہ زخمی ہوں گے رانہ صنو اللہ بہت غصے میں ہیں مگر اس کا غصہ جل امران خان ٹنڈا کر دے گا بس امران خان آخری کال کا اعلان کرے حال ہی میں شباز شریف نے فرانسیسی صدر سے ملاقات کیا تھا جس پر پاکستانی عام نے دین کے ٹھیکداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا رانہ صنو اللہ نے کہا کہ اگر وزیراعظم کی فرانسیسی صدر سے ملاقات پر سادریزوی نے کوئی انتشار کیا تو چوک میں الٹا ننگا لٹکائیں گے رانہ صنو اللہ کی دو ٹوک دمکی سے سادریزوی خاموش ہو گئے بیچارہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے امران خان کی نہیں اگر امران خان کی حکومت ہوتی تو اب تک سادریزوی نے آدھے پاکستان میں انتشار پلائی ہوتی عوام کو شدید نقصان اٹھانا پڑتا مراد سعید کا کہنا تھا کہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ کچھ ایسا ہی ہوگا جب سے ٹی ایل پی آئی ہے انہوں نے کے بھی کسی اور کی حکومت میں احتجاج یا ریلی نہیں نکالی ہماری حکومت میں پی ڈی ایم کی طرف سے لڑ رہے تھے تو اب خاموش اس لیے ہو گئے ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے اتحادی ہے ملکی حالات تشویشناک ہیں نوے پرسنٹ چانسز ہے کہ اگر ایمپورڈڈ حکومت نے ٹائم پر کچھ نہیں کیا تو ملڈ ڈی فارڈ ہو جائے گا سینئر صحافی حارن رشید کا کہنا ہے کہ امران خان اور جنرل باجوہ کی خوفیہ ملاقات ہو گئی ہے ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستان معیشت کے حوالے سے گفتگو کی زرطاج گل سائیوہ نے کہا کہ میں حیران ہوں آخری حکومت کر کیا رہیے ڈالر پر سے دو سو پچاس تک پہنچ گیا ہے منگائی اسمان سے باتے کرنے لگی ہے غریب عوام بوک سے مر رہی ہے مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں اقتدار کی پرواہ کے وجہ اگر آپ غریب عوام کے نزدیک آتے تو آپ کو کبھی بھی آخری کال کے اعلان کا ڈر نہیں ہوتا امران خان پی ٹی اے کے رہنماؤ سمیت اتحادی پارٹو کے ساتھ میٹنگز کر رہے کہ آخری کال کا اعلان کب دو دوسری طرف فضل الرحمن سمیت پی ڈی اے کا ٹول اپنے قیادت یعنی جو باہر کے گنٹریز میں بیٹے ہیں ان سے ٹیلی فونک رابطے کیا جا رہے ہیں کہ کس طرح سے امران خان کو روکا جائے پہلے ہمارے پاس پنجاب کی حکومت تھی پاور بہت تا ہمارے پاس اب صرف اسلام آباد ہمارے پاور میں ہے ایسا کیا کیا جائے جس سے پی ٹی اے ڈر کر لانگ مارچ رکوا دے پی ڈی ام تگڑا پلین بنا رہی ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ امران خان پیچھے ہٹ جائے کیونکہ امران خان کے ساتھ پورا پاکستان کڑا ہے امران خان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے امران خان کو اب سامنے سے ہٹانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے شیخ رشید نے رانہ صنع اللہ کو ایک بار پھر چلنج کیا ہے کہ اقتدار کے چوہے آپ نے جو کرنا ہے کر لے پچیس ماہ ہم بھولے نہیں جتنے پلین جتنا فورس کنٹینرز لگانے ہیں لگا لے پچھلے بار کی طرح ہم غلطی نہیں کریں گے اس بار ہم بھی پوری تیاری کر کے آئیں گے ورنہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے ورنہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا میں تمہیں تیرا باپ بھی شیخ رشید کو نہیں مار سکتا موسیقی